موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز نمشکار میں ہوئی شیفالی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز اب خبریں وستار سے سورت ائرپورٹ پر ٹرمینل وستار کی آدھارشیلہ رکھتے ہوئے پی ایم موڈی نے دیش کو بہتر کنیکٹیوٹی دینے کی اچھا ظاہر کی ہے انہوں نے کہا ہماری اچھا ہے کہ ہوای چپل پہننے والا ہوای سفر کرے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دیش کو سورت ائرپورٹ سے روزانہ اٹھارہ سو یاتری سفر کر سکیں گے ساتھ ہی اس کی چھمتہ جو فی الحال چار لاکھ ہے اب بڑھ کر چھبیس لاکھ ہو جائے گی یہاں سے سر جہاں کے لیے بھی اڑان بھری جائے گی سرکار کا لکش پورے دیش کو ہوای کنیکٹیوٹی سے جون لے گا ہے ابھی تک سترہ بڑے ائرپورٹ کو اپگریڈ کیا جا چکا ہے پردھان منتری نارین موڈی نے مہاتمہ گاندی کی پنیتیتی کے موقع پر دیش کو دانڈی سمارک سوپا وہی سورت میں ائرپورٹ ٹرمینل وستار کی آدھارشیلہ رکھی سورت میں پردھان منتری نارین موڈی نے کہا کہ پچھلی سرکار نے صرف 25 لاکھ مکان بنائے لیکن ہماری سرکار نے کافی کم سمیے میں ایک کروڑ سے ادھک گھر بنائے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا میرے جتنا کام کرنے میں پچھلی سرکار کو 25 سال لگ جاتے سرکار کا لکس ہے کہ اگلے چار برشوں میں دیش بھر کے پچاس ایسے ائرپورٹ کو وکسیت کیا جائے جو یا تو ابھی سیوہ میں نہیں ہیں یا پھر بہت کم اپیوگ میں لائے جا رہے ہیں ساتھیوں میرا یہ سپنا اور یہ سپنا ہے کہ ہوای چپل پہننے والا بھی ہوای سفر کر سکے پردھان منتری نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پون بہومت کی سرکار کڑے فیصلے بھی لے سکتی ہے اور بڑے فیصلے بھی لے سکتی ہے انہوں نے کہا کہ پون بہومت کی سرکار جواب دے ہی ہوتی ہے پردھان منتری نے کہا کہ اگر پون بہومت نہیں ہوتا تو موڈی جواب میں کہہ دیتا کہ ملی جولی سرکار ہے آج پون بہومت کی سرکار ہے اسی لئے دیش کا نام وشح میں آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ پورو بہومت کی سرکار بہت ضروری ہے مکہ منتری کملنات نے پورو ورطی بی جے پی سرکار پر نشانہ سادھا کملنات نے کہا کہ کسانوں کے نام پر شیورا سرکار نے بڑا گھوٹالا کیا ہے یہ گھوٹالا دو ہزار کروڑ سے زیادہ کا ہو سکتا ہے مکہ منتری کملنات نے کہا کہ شیورا سرکار کے دوران کسانوں کے نام پر بڑا لون گھوٹالا ہوا یہ دو ہزار کروڑ سے زیادہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا پرت در پرت اس کا کھلاسہ ہو رہا ہے سرکار اس ماملے میں ایف آئیر درج کر کڑی کارواہی کرے گی کملنات نے کہا پچھلے پندھرہ سال میں مجھے دکھ ہے شیورا سرکار نے ایک بھی گوشالہ نہیں بنائی ہم نے چار مہینے میں ایک ہزار گوشالہ بنانے کا لکشتے کیا ہے ادھر ورشت کانگریس نیتا شوریش پچوری نے کہا کسانوں کے نام پر کرونوں کا گھوٹالا ہوا اس کی جانچ ہوگی اور کانگریس سرکار دوشیوں پر کارواہی کرے گی شمنٹری کملنات جی نے ہمارے نیتا راہل ڈاندی جی کے دورہ جو گھوٹنا کرد مافی کی گئی تھے اس پر بغیر کسی دیری کے عمل کیا ہے ایک طرف مدی پردیش میں لگ بگ پچپل لاکھ کسانوں کا کرد ماف ہو رہا ہے اس دشاہ میں کام چل رہا ہے وہیں دوسری طرف جب کرد مافی کی تہہ میں جا رہے ہیں تو انیکھ گھپلے گھوٹالے سامنے آ رہے ہیں اور پردیش کی مکھے منتری جی نے اس کو بہت کم بیٹتا سے لے اس کی جانچ کرنے کی بات پہی ہے ادھر پوروے منتری بی جے پی نیتا نروتم مشرا نے کہا کہ کملنات سرکار بی جے پی پر انرگل آروپ لگا کر اپنی چھوی بنانے کی کوشش میں لگی ہے انہوں نے کہا کہ اگر کہیں کوئی گڑڑڑ ہے تو سرکار ایکشن لے اور گرفتار کریں ہم تو وہ سرکار میں بیٹھے ہیں اگر کسی نے گھوٹالہ کیا ہے تو اسے جیل بھیجیں ہم تیار ہیں یہ صرف گھوٹالے کا نام لے کر کے انہوں نے سویم نے اپنے کمپیوٹر میں مشٹیک کر کے یہ اس طرح کی توٹی پیدا کی ہے جس سے ہم کسانوں کو یہ بیچ میں کہہ سکیں کہ دیکھو ایسا ایسا ہو گیا کہیں کچھ بھی ہے تو ان کے ہاتھ میں کالم ہے کانون ہے کاروائی کرے کس نے روکا ہے کہہ کیوں رہے ہیں باروار اس کی جانچ اس کی جانچ جانچ کرنے کی کیا ہے آپ سرکار میں ہو کوئی گلت ہے اسے سجا دو کسانوں کے لون گھوٹالے کی کملناس سرکار باریکی سے جانچ کروا رہی ہے اس کے پیچھے سرکار کی منشاہ بی جی پی کے نیتاؤں کے ساتھ پورو مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کو گھیرنے کی ہے سوتر بتاتے ہیں کانگریس کے دگج نیتا دگجج سنگھ بھی یہی چاہتے ہیں اس معاملے میں جل سے جل آپرادھیک پرکرنڈ درج کیا جائے لوکپال وال لوکایوکت کی مانگ لے کر انہازارے نے بدوار کو اپنا انشن شروع کر دیا ہے مہاراشتر استحت اپنے گاؤں رالے گر سدھی میں انشن پر بیٹھے انشن پر بیٹھنے سے پہلے انہازارے نے کہا کہ ان کا یہ انشن کسی ویقتی پکش پارٹی کے ورد نہیں ہے سماج اور دیش کی بھلائی کے لیے میں بار بار اندولن کرتا ہوں اور اسی پرکار کا یہ اندولن ہے انہازارے نے کہا کہ دو ہزار گیارہ میں پورا دیش کیندر میں لوکپال اور راجیوں میں لوکایوکت کی نیوکتی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا جس کے بعد لوکپال بل پاس ہوا اس بیچ منگلوار کو فننویس کیابنیٹ نے مکہ منتری کاریالے کو لوکایوکت کے دائرے میں لانے کا نینہ لیا ہے انہازارے نے کیندر سرکار پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ لوکپال قانون بنے پاس سال ہو گئے لیکن سرکار نے اسے لاغو نہیں کیا انہازارے نے کہا کہ لوکپال اور لوکایوکت کانون دو ہزار تیرہ کو لے کر سمویدھانک سنسطھانوں نے نرنے پر دھیان نہیں دیا سمویدھانک سنسطھانوں کے نرنے پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے یہ ایک طرح سے دیش کو تانہ شاہی کی طرف لے جانے کا سنکیت ہے انیس سو چوراسی بیچ کے آئی پی ایس ویجیہ کمار سنگھ نے مدھپردیش کے نئے پولیس مہانی دیشک کے روپ میں پدوہر گرہڑ کیا اس سے پہلے پولیس مہانی دیشک رہے رشی کمار شکلہ کو پولیس ہاؤزنگ کارپوریشن کے چیئرمن کی ذمہ داری دی گئی کانگریس سرکار کے آنے کے بعد سے ہی یہ مانا جا رہا تھا کہ جلد ہی پولیس مہانی دیشک کو بدلا جائے گا شاشن نے اب تک ڈی جی پی رہے رشی کمار شکلہ کو چیئرمن مدھپردیش پولیس ہاؤزنگ کارپوریشن کی ذمہ داری دی ہے پردیش میں یہ پہلا موقع ہوگا جب کسی ڈی جی پی کو ہٹا کر ان سے ایک بیٹ جونئر کو کمان سوپی گئی ہو وی کے سنگھ اب تک چیئرمن پولیس ہاؤزنگ کارپوریشن تھے نئے پولیس مہانی دیشک ویجے کمار سنگھ نے بوپال میں پولیس مکھیالے پہنچ کر پادبھار گرہن کیا ہے سامنہ بریک کا ہے بریک کے بعد جلد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے دکھل نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے نقسلی سنگھڈھن کی اور سے 31 جنوری کو بھارت بند کا آوہن کیا گیا تھا جس کو سفل بنانے کے ادیش سے مہوادیوں نے اڑیسا اور آندھ پردیش کے سیماورتی علاقے میں ایک بڑی بیٹھک کا آئیوجن کیا اس میں نقسلیوں کے ساتھ گرامیڈوں نے بھی بھاگ لیا نقسلوادیوں کے بھارت بند کو لے کر قریب آدھا درجن سے زیادہ گاؤں کے گرامیڈی کتریت ہوئے 36 گڑ کی سیما سے لگے اڑیسا پراند کے ملکان گری جلے میں مہوادی سنگھٹن کی بڑی بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا جس کی تصویریں دو دن بعد سامنے آئیں یہ تصویریں رالگاڑا کے جنگل میں نقسلیوں کی بیٹھک کی ہیں جس میں آس پاس کے قریب آدھا درجن سے زیادہ گاؤں کے گرامیڈی کھٹے ہوئے جس میں مہلاؤں کی سنگھیا زیادہ تھی اس بیٹھک کو کور کونڈا دمل کے کمانڈر رمنہ اور رام سیل نے بلایا تھا بیٹھک اس تھل تک گرامیڈ اور نقسلی ایک ریلی کی شکل میں نعرے لگاتے ہوئے پہنچے تھے بیٹھک میں کیندر سرکار کے آپریشن سمادان کے ورد یہ چرچہ کی گئی ساتھ ہی آگامی اکتیس جنوری کو بھارت بن سفل بنانے کو لے کر بھی چرچہ ہوئی اس بیٹھک کے بارے میں سرکشہ بل و خوفیہ ایجنسیوں کو بھنک تک نہیں لگی سواستہ منتری ٹی ایس سنگھ دیو تین صدہ سیہ دل کے ساتھ تھائی لینڈ گلوبل سمیٹ میں حصہ لینے پہنچے ٹی ایس سنگھ دیو نے یونیورسل ہیلتھ سکیم کو چھتیس گڑ میں کیسے لاغو کی آجائز پر چرچہ کی تھائی لینڈ میں آئی جی تین دیوہ سیے گلوبل سمیٹ کے پہلے دن جانے مانے سواستہ وشیشک پروفیسر ڈیویٹ سینڈرز ڈیریکٹر پبلک ہیلتھ یو ڈیو ڈیو سی اور گلوبل پیپلز ہیلتھ موومنٹ کے سہدیکش کے ساتھ سنگھ دیو نے ملاقات کی درسل راج سرکار نے چھتیس گڑ کے لوگوں کو نشلک سواستہ سبیدھا دینے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں سرکار اس سبیدھا کو پردیش میں لاغو کرنے سے پہلے نشلک سواستہ سیوہ اپلبد کرانے والے دیش کا ادھیان کرنا چاہتی تھی جس کے چلتے سواستہ منتری ٹی اے سنگھ دیو سوموار کی شام تین سدس یہ دل کے ساتھ تھائیلینڈ میں آئیجد گلوبل سمیٹ میں حصہ لینے پہنچے دل میں سواستہ سچیو نیہاری کا بارک ڈائر پرسن نا وہا کٹرے شامل ہیں گمبھیر ندی میں عوید ریت خانن کرنے والوں کے خلاف چھاپا مار کاروہی کی جا رہی ہے پرشاشن کی چھاپا مار ٹیم نے پانچ ناو تین جیسی بھی مشینوں اور دو ٹرک سہیت خانن کا سیٹ اپ برامت کیا ہے اجین کی کلیکٹر ششانک مشرا کے نردیش پر خانیج بیوہاگ نے گمبھیر ندی میں عوید ریت خانن کے ورد بڑی کاروہی کی خانیج راجسو اور پولیس کے عملے نے مل کر اس کاروہی کو انجام دیا اس ٹیم نے گرام بڑھوائی میں گمبھیر ندیب سے ریت خانن میں لگی ہوئی پانچ ناو کے ساتھ خانن کا پورا سیٹ چار جیسی بی اور چار ناؤں کو جبت کیا گیا ہے اور اس میں نیرانتر آگے بھی کاروہی لگاتر کرتے رہیں گے اور ان سبھی میں آگے نیام ننصار جو بھی کاروہی بنتی بھم کریں گے پورو مکھے منتری رامان سنگھ ویدھان سبح رامان سنگھ گٹھولا گاؤں پہنچے جہاں انہوں نے کہا کہ پردیش کی کانگریس سرکار وکاس ویروضی ہے یہ وکاس کاریوں کو ٹھپ کر دے گی کانگریس سرکار بدلہ پور کی راج نیتی کر رہی ہے جتنی طاقت سرکار وکاس میں لگائے تو جنتہ کا بھلا اور وکاس ہوگا پور مکہ منتری رامان سنگھ نے آج انتہ گڑ اپ چناؤ ماملے میں پردیش سرکار دوارہ سائی ٹی گٹھن کرنے کی بات پر کہا کہ پردیش سرکار جتنی بھی سائی ٹی گٹھن کر لے رامان سنگھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بھاج سرکار کر نشی دروب سے شیط اور وکاس کریں سوائے اور کوئی کام پانچ سال نہیں کریں گے اگر میں نے کہ پندرہ سال میں جو ہم نے کام کیا ہے ہم نے چنوٹی کے ساتھ کا ہے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں پچاس سائی ٹی بنا دے ڈاکٹر رامان کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے جتنی پاردستہ اور ایمانداری کے ساتھ ہوا ہے اس پرکار کے سائی ٹی سے کچھ فرق نہیں پڑتا جتنی انرجی جتنی طاقت اس پرکار کیندر اور کھلے میں بنائے گئے گوداموں میں رکھا دھان بھیگیا ہے 1991 کیندر میں رکھے 40 لاہ میٹرک ٹن دھان میں سے 3000 میٹرک ٹن دھان بھیگیا ہے دھان کی میلنگ کرنے والے میلرز نے بھیگا ہوا دھان اٹھانے سے منا کر دیا ہے موسم بیواغ کی چیتاونی کے ایک ہفتے کے بعد بھی دھان کو بھیگنے سے بچانے کے پریابت انتظام نہیں کیے گئے ہیں جس کارن بڑے نقصان کے حالات بن گئے ہیں اگر ایک دو دن میں موسم نہیں کھلا اور تیج دھوپ نہیں ملی تو دھوپ نکلنے پر سکھا لیا جائے گا اور جتنے نقصان کی بات کی جا رہی ہے سوان سینا نے ریوہ کمیشنر کو راشت پتی کے نام گیا پان سوپ اور کہا کہ ڈاکٹر شیو مشرا کے ساتھ پرشاشن تانڈو کیا گیا ہے انہوں نے چورہ ٹی آئی کے اوپر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ٹی آئی کے پرطاڑیت کرنے سے شیو مشرا نے آت مات یا کی اگر ایک ہفتے کے اندر کاروہ ہی نہیں ہوتی ہے تو سوان سے نا بڑا اندولن کرے گی سیدھی جلہ کے سامودائک سواست کیندر چورہٹ میں پدست چکی سک ڈاکٹر شیو مشرا نے ڈاکٹر کالونی ست سرکاری بنگلے میں فاسی لگا کر سوسائٹ کر لیا ایک سٹاف نرز نے ڈاکٹر کے ویرود سی ایس ایس ٹی ایکٹ کا معاملہ درج کر آیا تھا اس وجہ سے ڈاکٹر شیو بہت پریشان تھے جو ڈاکٹر شیو مشرا چورہ سوام دائک سواست کے اندر میں پدست تھے انہیں ابھی جانکاری ہوگی کہ سوسائٹ کر لیا ہے تو ہم لوگ راشت پدی کے نام سے کمیسٹر شاہب کو گیا پن سوپ میں آئے تھے جس میں مکھ مانگے تھی وہ یہ تھی جو چورہ کا ٹی آئی ہے اس نے ڈاکٹر ساحب کو اتنا زیادہ پرطاڈ کیا کہ ڈاکٹر ساحب کو آت مہت کرنی پڑ گئی کیا ایٹرو سٹی ایکٹ اس لیے بنایا گیا ہے کہ بینہ جانچ کے کسی بھی بی اکت کی اوپر کوئی بھی درب بھاونا پون ویوہ اور اسکول کی ماروتی وین میں آگ لگا دی آگ کی لپٹیں دیکھ کر پاس میں رہنے والے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور ڈائل ہنڈرٹ کو سوچنا دی گئی مگر پولیس و دمکل آنے سے پہلے ہی رہواسیوں نے آگ پر کابو پا لیا مگر تب تک دکان ماروتی وین اور ایکٹیو گاڑی کے مالک شیرو کوشن نے ماروتی وین کی کی مجھ چار لاک پچاس ہزار اور ایکٹیو کی 65 ہزار بتائی ہے رہواسیوں کا کہنا ہے کہ یہاں پولیس گشت نہیں لگا تی جس دیر رات تک یہاں آساماج تطوؤں کا جمعوڑ لگا رہتا تو رات کو گاڑی کھڑی کرنے کے بعد میری گاڑی میں آگ لگا دی گئی ہے میری ملٹی نمبر ایج خور ہے ایج خور میں نیواز کرتا ہوں پھر پھر اور آئے دن یہاں پر ایسے ہستے ہوتے رہ رہے ہوتے جا رہے لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے دو لاگ روپے کی گاڑی جلائی گئی اس کے بارے میں کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور یہاں پبلیگ کو اتنا گمراہ کر دے کہ اگر آپ اتھانے آنا ہے یہ ہوتی رہتی باقی کوئی سلیوشن نہیں ملتا ملتا گاڑر وارا نگر پالیکہ دورہ شہر واسیوں کی سمسیوں کے ساماندھان کے لیے ادھیاکش ہلپ لائن ٹول فری نمبر جاری کیا گیا ہے اس ٹول فری نمبر پر رہواسی اپنی سمسیوں کو بتا پائی جس کا نگر پالیکہ دورہ transforming کیا جائے گا گاڑر وارا نگر پالیکہ نے لوگوں کی صوبی دہ کے لیے ادھیاکش ہلپ لائن ٹول فری نمبر کی شروعات کی ہے چھوٹی بڑی سمسیاؤں کے لیے اب شہر کے لوگوں کو نگرپالی کا کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گاڑر وارا کے رہواسیوں کو جلد ہی اس سیوہ کا لاب ملنا شروع ہو جائے گا ٹول فری نمبر پر ملی شکایت کا چوبیس سے اٹالیس گھنٹے میں نراخرن کیا جائے گا یہ ہیلپ لائن اس لیے لگے کہ لوگ پریشان نہ ہوں آپ نے ہی موبائل سے پول کر سکیں وہ نگرپال کے اتحق ہیلپ لائن میں سفائی اور جل کی بیوستہ کے لیے جید نرسلک رہے گی اس میں کوئی سلک نہیں رہے گا اور آٹالیس گھنٹے کے اندر ہم سمسیہ کا نراخرن کرنے کی کوشش کریں گے نگرپالی کا ادھیاکش آنیتار روی شیکھر جائے سوال نے بتایا کہ نگرپالی کا گاڑر وارا میں ادھیاکش ہیلپ لائن کی شروعات ہو گئی ہے جس کے بعد شہر کے لوگ ٹول فری نمبر پر گھر بیٹھے شکایت درج کروا سکیں گے صبح دس بجے سے پانچ بجے تک نگرپالی کا کے کرمچاری لوگوں کی شکایت درج کریں گے شکایت درج کرنے کے بعد اسے نگرپالی کا کے سمبادت ادھکاریوں کو آویدن کے مادھیم سے پریشت کیا جائے گا ٹول فری پر آنے والی شکایتوں کو نگرپالی کا دورہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں نراخرن کیا جائے گا کرمچاریوں دورہ شکایت کرتا کا نام پتہ اور موبائل نمبر اور سمسیہوں کا ویورن بھی دیا جائے گا سمسیہوں کے نراخرن کے بعد موقع پر جا کرمچاری شکایت کرتا کو افگت کرائیں گے نگرپال کا گاڑھر وارہ دورہ آم ناغرکوں کے سردائی کے لیے ایک ہیلپ لائن چالو کی گئی ہے جس میں آم ناغرک ٹول فری نمبر پر اپنی سوچتہ سمبندی جلپردار سمبندی اور سفائی سمبندی کوئی بھی شکایت ہے بیراغن میں سینئر ایڈوکیٹ جگدیش چھوانی کے گھر پر اگیات حملہوروں نے پتھر فک کر توڑ کی چار دن پہلے وکیل چھوانی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی اوم شیونگر نیواسی جگدیش چھوانی کے گھر کچھ اگیات حملہوروں نے پتھر فک کر گھر کے کانش توڑ دیئے ایڈوکیٹ جگدیش چھوانی نے بتایا کہ کچھ دن پورو پیارے میاں اپنے لڑکے کے ساتھ ان کے کلائنٹ سودیت ہاؤسپیٹل کے مالک انیلگر کے یہاں پہنچے تھے جہاں پر چھوانی کے بیچ میں آ کر دکھل دیے جانے پر پیارے میاں نے انہیں دیکھ لینے کی دھمکی دی تھی چھوانی کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے انہی کے دوارا یہاں میرے گھر پر پتھر فکے گئے ہوں بگرہ توڑے ہیں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کون لوگ تھے لیکن اتنا میرے کو سندھے ضرور ہے کہ بھوپال میں آپ کو بہت بڑا سورما سمجھتے ہیں پیارے میاں پتھرکار ان کی طرف سے مجھے دھمکی دی گئی تھی چار پانچ بجے چار پانچ دن پہلے کارن کی وہ سودیتی ہاؤسپیٹل کے ڈاکٹر انیلگر کے اوپر عڑی باجی کر رہے تھے دس لاکھ روپے کو لے کر جس میں انہوں نے مجھے بلائے تھا تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ تم بیچ میں مت آو اگر تم آیا تو تم کو بھی نفٹا دیں گے اس طرح کی دھمکی انہوں نے مجھے دی تھی تو میرے کو ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے انہی کی طرف سے ایسا کچھ ہوا ہو مشہور پاکستانی سنگر راحت فتح علی خان کو پرورتن ندیش آلیس سے نوٹس جاری کیا گیا ہے راحت کو یہ نوٹس فیما قانون کے اولنگھن کے آروپ کے بعد جاری کیا گیا ہے سنگر راحت فتح علی خان پر بھارت میں ویدیشی مدرہ کی سمگلنگ کا آروپ لگا ہے ای ڈی نے سنگر سے اس معاملے میں جواب مانگا ہے پاکستانی سنگر راحت فتح علی خان پر اویت طریقے سے تین لاکھ چالیس ہزار امریکی ڈالر کمانے اور دو لاکھ پچیس ہزار ڈالر کی سمگلنگ کا آروپ لگا ہے اگر جانچ ایجنسیا ان کے جواب سے سنتشت نہیں ہوئی تو بھارت میں ان کے کارکرموں پر روک لگ جائے گی وہیں سمگلنگ کی رقم کا تین سو پرتیشت جرمانہ دینا ہوگا راحت کو یہ نوٹس فیما قانون کے اولنگن کے آروپ کے بعد جاری کیا گیا ہے سال دو ہزار گیارہ میں راحت فتح علی خان کو ڈلی کے آئی جی آئی ائرپورٹ پر سوال لاکھ ڈالر کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا راحت کے پاس ان پیسوں کے کوئی دستویج نہیں ملے تھے راحت کے ساتھ ان کے پروندک معروف اور ایونٹ مینجر چتریش کو بھی حراست ملیا گیا تھا اس بولیٹن میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے دخل نہیں اس دخل آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیو